ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج آپ کے لئے میں ایک بہت ہی موسٹ ہی ایمپورٹڈ ویڈو لائے ہوں جس میں آپ جو اپنے پروجیٹس میں نئے گھر بنا چاہتے ہیں تو ان کو اس چیز کا آئی ڈی ہونا چاہیے کہ ہمارے اس پانچ مرلے سٹوری سنگل سٹوری میں ہماری کتنی مٹیلری یوز ہو جائے گا تو سب سے پہلے جب ہی پروجیٹس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک اسٹی میٹ نکالتے ہیں ایک کالکولیشن نکالتے ہیں تاکہ ہمیں آگے جا کے پرابلم نہ ہو تو اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے کہ ہم نے ایک چیز ہم اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ایک سی میٹ جو اس میں یوز ہوتی ہے سی میٹ کے بعد آپ کے اس کے بعد پھر آپ کی برکس ہوتی ہے برکس کے بعد سینڈ ہوتی ہے سینڈ کے پر سٹیل ہوتا ہے سٹیل کے بعد آپ کے اس کے بعد جو آپ اس پر پلستر وغیرہ کرتے ہیں اس کی سی میٹ یوز ہوتا ہے اس کے مڈ جو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کے پاس ایک کلکولیشن نہیں چاہیے کہ پانچ مرلے ہاؤس میں سنگل سٹوری ہاؤس میں آپ کے کتنی کاسٹ آتی ہے تو آج میں آپ کو بھی پتنے لگا ہوں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو ایک چیز سب سے پہلے آپ کو ایک چیز آئیڈ ہونا چاہیے کہ ہم پانچ مرلے سنگل سٹوری میں ہم سی میٹ کتنی یوز کر رہے ہیں پانچ مرلے سنگل سٹوری میں آپ کی سی میٹ 350 سے علا کر 450 کے اراؤنڈ آپ کی سی میٹ یوز ہوگی جو کہ پانچ مرلے میں ان کیس اگر آپ کی سائل مضبوط ہے سائل میں آپ کی رافٹ فانڈیشن یوز نہیں ہو رہی اگر آپ کی رافٹ فانڈیشن وہاں یوز ہو رہی ہے تو یہ ایڈیشن ہنڈرڈ بیکس کی ایڈیشن ہو جائے گی تو آپ یوں سمجھے کہ آپ کی بیک 500 آراؤنڈ سی میٹ کی بیک یوز ہو جائے گی کیونکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سائل پہ اگر آپ کی سائل ویک ہوگی جب ہم فانڈیشن کرتے ہیں تو اس کی سائل جب ویک ہوتی ہے تو ہم اس میں رافٹ فانڈیشن کرتے ہیں جب ہم رافٹ فانڈیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کی سی میٹ پلس میکسیمم زیادہ ایڈ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کا سٹیل بھی ایڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کی اس ایریا میں جہاں پہ آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور اس ایریا میں آپ کی سائل مضبوط ہے then آپ کو رافٹ فانڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب آپ کے 450 سے علاقت 350 سے 450 کے آراؤنڈ آپ کی سی میٹ بیک کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اب چلتے ہیں دوسری سیڈ پہ سینڈ کتنی یوز ہوتی ہے تو آپ کی سینڈ ایٹ سی ایف ٹی سے لاکر 1200 سی ایف ٹی کے آراؤنڈ آپ کی سینڈ یوز ہوگی ان کیز اگر بھی یہاں پہ یہ سینیریو ہے کہ آپ کی سائل ویک ہے وہاں پہ رافٹ فانڈیشن ہو رہی ہے تو آپ کی جو سینڈ ہے وہ آپ کی سکسٹین ہنڈڈ سی ایف ٹی تک یوز ہو سکتی ہے ایک چیز آپ یاد رکھیں جو ہم ایک بڑا ڈیمپر مگاتے ہیں سینڈ کا اس میں ایٹ ہنڈڈ سی ایف ٹی آتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس چیزے ایڈی لگا لے کہ آپ کا ایک ڈیمپر اور ایک ہاف ڈیمپر آپ کا اس میں یوز ہو جائے گا تو اب چلتے ہیں تھرڈ سائیڈ سائیڈ پہ جو کہ آپ کی ایگریگیٹ ہے بجری جسے ہم کہتے ہیں بجری کتے یوز ہو جائے گی بجری کو وہی سیم سیم وہی چیز ہے کہ اگر آپ کی پانچ ملے میں راوٹ فانڈیشن آ رہی ہے تب آپ کی جو بجری ہے وہاں پہ یوز ہو رہی ہے سکسٹین ہنڈڈ سی ایف ٹی اگر تو آپ کی وہاں پہ راوٹ فانڈیشن یوز نہیں ہو رہی ہے تب آپ کی ایٹ ہنڈڈ سے ٹویل ہنڈڈ کے درمیان آپ کی ایگریگیٹ وہاں پہ پوری ہو جائے گی اب اس کے بعد چلتے ہیں سٹیل پہ سب سے چیز جو پیچھے چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں سٹیل کا بھی وہی سیم سیچویشن ہے کہ اگر آپ کی راوٹ فانڈیشن آ رہی ہے راوٹ فانڈیشن کسے کہتے ہیں بیسیکل راوٹ فانڈیشن اس چیز کو کہتے ہیں جو پورا ہم کورڈ کرتے ہیں نیچے سائل کو وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہماری سائل ویک ہو وہاں پہ بہتا ہے ویک ہو اکثر جہاں پہ ماؤنٹین ایریا ہوتی ہے وہاں پہ ہم جب کھدائی کرتے ہیں تو وہ اس کی سائل نیچے سے ویک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نیچرل سائل وہ نہیں ہوتی ہے اکثر یہ پلین ایریا جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں کی نیچرل سائل ہوتی ہے اس کی سائل ٹھوس ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں پھر راوٹ فانڈیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ جو آپ کا سٹیل یوز ہوگا اگر آپ کی سوائل مضبوط ہے تو آپ کی وہاں 2.5 سے لاکر 4 پوائنٹ تک یوز ہو سکتا ہے اگر آپ کی سوائل ویک ہے ویک دن آپ کے 2.5 سے لاکر 4 تک یوز ہو سکتا ہے اگر تو آپ کی سوائل مضبوط ہے دن آپ کی 2.5 سے لاکر 3.5 کے دریمانی آپ کا سٹیل یوز ہو جائے گا اور اس کے بعد باقی آپ کی جو بیسک چیزیں بتا دی ہیں میں نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی کاسٹ کتنی آ جائے گی پانچ ملے پہ وہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کا کورڈ ایریہ کتنا ہے اور اس کے بعد اچھے ایک اور چیز بتا دوں آپ کو کہ برکس کتنی لگ جائیں گی پانچ ملے سنگل سٹوری میں آپ کی برکس ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ سے علاقت تھرٹی تھاؤزنڈ کے اراؤنڈ آپ کی برکس لگ جائیں گی اور یہ آپ نے جو برکس یوز کرنی ہے یہ آپ نے ایک گریڈ یوز کرنی ہے اگر آپ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں ایک گریڈ یوز کرنی ہے اگر آپ نے فارق کنسٹرکشن بیس پہ بنا رہے ہیں تب آپ نے بی گریڈ یوز کرنی ہے سی گریڈ پہ ہم نے کبھی بھی نہیں جانا ہے سی گریڈ بلکو تھرڑ کلاس انٹ ہوتی ہے آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں اور آپ نے جو سٹیل یوز کرنے آپ نے گریڈ سکسٹی کا سٹیل یوز کرنے گریڈ فورٹی کا یوز نہیں کرنے آپ نے گھر کے لیے یا کنسٹرکشن کے لیے کیونکہ آپ کسی اور کو بھی سیل کر رہے تھے زہر سی بات آپ نے ان کو بھی خیال رکھنا ہے تو آپ نے اس چیز میں گریٹ سکسٹی کا بھی نیوز کرنا ہے سٹین اور آپ کی ٹوٹل کاسٹ اس میں آ جائے کی پانچ ملے میں سنگل سٹوری میں ٹوئنٹی فائف لیک سے تھرٹی لیکے اراؤنڈ آپ کی زبردست ہاؤس میں کاسٹ آ جائے گی تو ہففل آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ